ایک سخت پیغام اپنے کشمیری پہن پھائیوں کے لیے بیجنے کو ملتا ہے چاہاں وہ ہمارا اپوزیشن کے جوائن سیشن اف پارلمان ہو جہاں اس وقت میں ابھی یہ حملہ جو کشمیر میں ہوا ہے تاریخی حملہ وہ فریش تھا ہم ایک سب سیاسی جماعتیں ملکے ایک یونائیٹڈ پلاتفارم سے جوائن سیشن کی پلاتفارم سے ایک پیغام بیٹھ سکتے تھے مگر اس وقت بھی حکومت نے نیب کو استعمال کر کے نیشنل یونٹریٹ کو تروائیا اپوزیشن کو اگرویٹ کرنے کے لیے اس یونٹریٹ کو بھگھارنے کے لیے عوام کا توجہ ہٹانے کے لیے کتنا بڑا بلندر ناکامی ہوا ہے ان کی طرف سے کشمیر پہ اس کو ہٹانے کے لیے مرحم شریف صاحبہ کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر جب ایک بہت ایک اور آپرٹیونٹی نکلا کہ عید کے موقع پہ مجھ سمیت مختلف جماعتوں کی طرف سے ہم عید نماز مزار مشکمیر میں کر رہے ہیں اس وقت پہ بھی فریال تالپور صاحبہ کو رات کے ان دہرے میں ہاسپٹل سے جیل غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے شفٹ کیا جاتا ہے جس سے نیشنل یونٹی پہ ہمارا جو موقف ہوگا میرا جو پریس کانفرنس ہوگا پورا مہاز پہ پورا پورولائزیشن پہ اثر ہوتا ہے اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک سینٹ کی طرف سے ایک ایفٹ کیا گیا کہ جو کام حکومت کا ہے جو کام وزیر اعظم کا ہے کہ in times of national crisis to leave the nation وہ نہیں ہو رہا تھا کہ سینٹ نے ایک قدم اٹھایا جہاں ساری پارٹیز کے طرف سے ساری پارٹی کے رہنمہ موجود تھے کشمیر بے بات ہو رہا تھا اگین اسی وقت شاہ صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ کشمیر سے توجہ ہٹے ان کا ناکامی سے تاریخی ناکامی سے توجہ ہٹے اور عوام کا آپ کا میڈیا کا فوکس ان کے سیاسی مخالفین پہ جو انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانے بنا کے گرفتار کرتے ہیں تو اس لئے ہم اس کا زیادہ ساتھ مضامت کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر وہ ایسا موقف ہے جو کہ ہر پاکستانی میں جوش ہے ججبہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جو کرنا پریں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہے جو لڑائے لڑنا پریں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہے اور یہ ایسا موقع بھی تھا تو آپ بہر جا کے کونسا کونسا کونس لر سکتے ہیں تو جتنا ہم سخت مضامت کر سکتے وہ کم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کا یہ نہ جائز نہ لائق نہ اہل وزیراعظم کا پکلی کا ہونے کا نقصان ہو رہا ہے کشمیر کوز کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وزیراعظم عمران خان کشمیر کا جمہوریت پچھائے گا رائے شماری کروائے گا جب وہ اپنا ہی ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان بکبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق بچائیں گے جب اپنا ہی ملک میں انسانی حقوق کا دھجیار آیا جا رہا ہے اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران خان بکبوزہ کشمیر کے سیاسی قیدیوں کا آواز بنے گا جب وہ اپنا ہی ملک میں سارے کے سارے سیاسی مخالفین کو سیاسی قیدی بنا رہا ہے تو خان صاحب نہ صرف نالائک ہے نہ اہل ہے جہاں تک ہمارا مہیشت کا بات آتا ہے مگر اس موقع پہ 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 ہمیں اپنے کوششوں سے بار بار اٹھاتے رہیں گے اگر ہم سمجھتا کہ بہتر ہوتا کہ حکومت عمران خان اور سارے جو سٹیکھولٹس ہیں وہ نیشنل یونیٹی کی طرف کا ادم اٹھاتے اس وقت ہمیں آپس میں لڑوانے کے بجائے ہمیں ایک بند کے کشمیریوں کے لئے آواز اٹھانا چاہیے تھا جو کہ انفورچنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ہو رہا ہے جو ہمارا اب کو کمیٹی میٹنگ ہوا ہے ہم نے اپنے جو پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت کے خلاص مہم چلتا آ رہا ہے میں اس ملک کے مختلف سوبوں میں مختلف شہروں میں ہو کر آیا ہوں اور اب ہم نے اپنا جو آگے کا لائے آمد ہے اس پہ تفصیل پہ بات کیا ہے ہم نے شہروں علاقے پروبنسز ایڈنٹفائی کیا ہے جہاں پاکستان پیپلس پارٹی کی طرف سے اعتجاج ہوں گے پروٹیس ہوں گے ہم وہ جو سکیجول ہے جب ہم فائنلائز کرتے ہیں اور ڈیٹس کے ساتھ فائنلائز کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے پورا کا پورا پروگرام بھی رکھنے کے لئے تیار ہے جس کے لئے ہم نے اپنا حکومت کو ڈیڈلائن بھی دیا ہے حکومت کے آلائز کو اور حکومت کے سولتکاروں کو ڈیڈلائن کیا ہے کہ ہم اب اس حکومت کی نہ لائکی نہ اہلی جس کا اثر کشمیر پہ معیشت پہ جمہوریت پہ ہو رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ہم جمہوری تیاری کے سے عوامی ایشیوز کو اٹھا کے اعتجاج کر رہے ہیں مہنگائی جو کہ ایک بڑا اہم ایشیو ہے جو کہ پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ کے بعد اتنا بھر رہا ہے کہ عام آدمی تم ہوتا جا رہا ہے اس ملک کا جو معاشی صورتحال ہے اس کے جواب میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست پولیسی لیفٹ سنٹر معاشی پولیسی جو عام آدمی کو غریب آدمی کو ریلیف دلواتا ہے مثلا بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام جو پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاشی پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی کہ یہی معاشی پروگرام اس ملک مسائل کے حل ہے اس ملک کے معاشی مسائل کے حل ہے نہ کہ یہ حکومت کا نالائق نہ معاشی پولیسی اس حکومت کا معاشی پولیسی یہ ہے ان کے تین بجٹ آئے ہیں اور ہر بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے تکلیف ہے غریب کے لیے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب آپ کمزور طبقات کو طاقتور بناتے ہو جو آپ مظلوم طبقات کو طاقتور بناتے ہو ان کے ہوں مگر عرب پتی بزنسمن کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہو عرب پتی بینکرز اور سٹاک بروکرز کے لیے عرب روپیا کا پیکیج ہو انڈسٹریلس کے لیے اور دوستوں کے لیے عرب روپیا کا مطابق ریلیف کا آرڈننس تیار ہو مگر غریب پہ آپ پوجھ دارے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے سیاست کی ہے غریبوں کے لیے سیاست کی ہے ہم معاشی انصاف پہ بلیف کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی معاشی انصاف کے مطابق اس معیشت کو چلانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکنگ ریلیشنشپ سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے ہم نے سارے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے کام بھی کیا ہے الگ الگ بھی کام کیا ہے اور آگے جا کے بھی کریں گے ہم نے کافی کوشش کیا ہم نے پارلمان بھی بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں اس وقت اکٹوبر میں مولانا فضل ریمان صاحب کا اسلامباد میں دھرنا ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے خود اعلان بھی کیا ہمایت کا اس فار ایز مورل سپورٹ اس کنسرن اس فار ایز آپ کے جو کرٹیسیزمز ہے حکومت کے خلاف ہم نے ملٹپل اے پی سیز اور رہدر کمیٹیز بیس آپ گزارے ہیں وہاں میں نے شروع دن سے ایک تو اعتراضات اٹھائے تھے جن کو اڈریس ہونے تھے اور اگر وہ اڈریس ہوتے ہم سمجھتے کہ شاید ہم تھوڑا سا مل کے اعتجاج کر سکتے تھے انفوچنی وہ اب تک اٹریس نہیں ہوا ہے لیکن اس کا یہ نئے مطلب کہ اپوزیشن مل کے کام نہیں کر سکتے ہیں میں آج بھی آپ سب کے سامنے ایریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم مولانا فضل ریمان مولانا فضل ریمان کا جو اعتجاج ہے اس کو مورل اور پولیٹیکل سپورٹ آج بھی دلواتے ہیں سٹریجی پہ طریقہ کار پہ we don't see eye to eye لیکن میں اپنے پارٹی ریپرزنٹیٹیوز کو پیج رہا ہوں تاکہ ان کا مولانا صاحب کے ساتھ جی و ایف کے ساتھ ہمارا بات چیت چلے اور ہم دیکھ سکے کہ ہم اس کے لیے کون سا راستے نکال سکتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے جو ہمارے موقف ہیں جو کہ ہم مولانا صاحب کے سامنے رکھتے بھی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن کا احتجاج ہوتا ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم کچھ پوئنس ایڈ کر سکے ہمارا چارٹر میں ہمارا دیمانز میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ایک ہم سپریمیسی ہمارا مطالبات میں ہو جو کہ ہم نے یہ ایشیوز ریبر کمیٹی میں بھی ریس کیا ہے میں بس آپ کے سامنے ریس کرنے دوسرا اپھولڈنگ جو کہ آپ جانتے ہو میں اپنے جو پولٹیکل الیکشن کیمپین ہے اس کا ایک اہم پہلو تھا کہ ہمارا ڈھاروی درمی جو کہ شہید بھٹو کا 1973 constitution کا ایک ریسٹوریشن کا ہمارے تو اس پر حملے ہو رہے ہیں آج بھی حملے ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تحفظ ہو عام آدمی کے حقوق کا جمہوری حقوق کا تحفظ ہو تین ہم چاہتے ہیں کہ اکاونٹابلیٹی کا ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں اس میں across the board سب کے لیے ایک نظام ہر ادارہ کے لیے ایک نظام جو بھی حکومتی کافر سے سیلری لیتے ہیں ان کا ایک ہی طریقے کار ہو اعتصاب کا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف سیاسی مخالفین کا پکردکر ہو صرف اور صرف سیاسی مخالفین کو آپ گرفتار کریں مگر کوئی جج کا یا کوئی جنرل کا آپ پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشرف کا کیس تو سب کے سامنے ہے مگر اس حکومت نے ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو اٹھائے چار کہ جب ہم مطالبہ کلے تو ہم جوڈیشل کامپرہنسیو جوڈیشل ریفارمز کا مطالبہ کرے جس میں چارٹر ڈیموکرسی کا کانسٹیٹیوشنل کوٹس کا ڈیمانڈ ہو جس میں سوہ موٹو کا ونیڈی فورتری کا ریفارم کا ڈیمانڈ ہو جس میں ریپیال آنینتیف آمینمنٹ کا بھی وہ کامپرہنسیو جیبیشل ریفارمز پاکستان پیپلے پارٹی کا پہلا بھی مطالبہ ہے آج بھی مطالبہ ہے پیفت جو ہمارا پوائنٹ ہے جو میں آپ سب کے سامنے بار بار رکھتا ہوں لیکن بہت ضروری ہے وہ ہمارا فریدوم آمین پرس اور فریدوم آمین پرس کے بخیر فریدوم آمین پرس کے بخیر جو کہ they are the mother of all freedoms فریدوم آمین پرس کے بخیر آپ دوسرے رائٹس آپ مانگ نہیں سکتے جس طریقے سے میڈیا پہ حملے جاری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی نے ہمیشہ اس کا محضامت کیا لیکن آج ایک نیا قدم اٹھانے کی کوشش کی گئی کیمنٹ کمیٹی میں جس طریقے سے ڈرکونین کوٹس بنائے جائیں گے جس کے سامنے میڈیا پیش ہوں گے اور حکومت سنسیشپ کا کوشش کرے اس کا ہم سو فی سے محضامت کرتے ہیں ہم چاہیں گے چاہتے ہیں کہ آپوزیشن کی جوائنٹ جو مطالبات ہے ان میں سے یہ ان میں بھی شامل ہو اور سکھ جو انکونسٹیوشنل اپوائنپنٹ اور الیکشن کمیشنر کی کوشش کی گئی عمل اٹھایا گیا یہ ایک بہت سیریس کونسٹیوشنل وائلیشن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پریزنٹ الوی صاحب نے امپیچیبل افینسز اٹھائے ہیں تو ان اعتراضات کو بھی اٹھایا جائیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بیپوس پارٹی کے جو میمبران ہیں نا صرف مولانا صاحب سے مگر دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطیں ہیں بہت جلد ہمارے میٹنگز بھی سیٹ اپ ہو جائیں گے اور ہم جہاں تک یہ پوائنٹس ہے ہمارا وارکن رلیشنشپ کے لیے اور ہمارا جوئیٹ اجنڈا کے لیے بہت سجوری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اڈریس ہو اور ان میں سے جو بہت اہم ہے سب سے اہم موقع وہ ہے اپنا ایکٹورال ریفارم اگر ہم ماضی سے پچھلے الیکشن سے نہیں سیکھیں گے تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے انشور نہیں کریں گی کہ اگر ہم نیا الیکشن کرواتے ہیں چاہاں مولانا کے درنا پہ تھروں یا پاکستان پیپلس پارٹی کی سیاسیت کے تھروں یا انہائس چینج کی وجہ سے اگر نیا الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں ہم پر یہ فرض ہے سینٹ کی طرف سے ہم کوشش کریں پہلے یا جوائنٹ ایک ساتھ پہلے اپنے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلس پارٹی کی نظر میں نیا الیکشن کروانا انہی ٹرمز پہ جو کہ آپ نے پچھلے سیلیکشن میں کروائے تھے وہ زیادہ افیکٹیو نہیں ہوں گے تو پاکستان پیپلس پارٹی کا سینئر جو پولٹیکل پلاتفورم ہے ہمارا کو کمیٹی ہے ہم نے بڑے تفصیل سے یہ سارے کی سارے پوائنٹس کو ڈیبیٹ کیے ہیں ہم نے ایمفیسائز اس بات پر کیا ہے کہ ہر صورتحال میں ہم سارے کی سارے سیاسی جو پولٹیکل پارٹی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ مولانا فضل ریمان ہو یا دوسری جو بہت سے سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انگیجمنٹ جاری رکھے گی اور ہم اپنا جو اجنڈا ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اوان کے حقوق کی اجنڈا ہے جو جمہوری حقوق کی لرائی ہے جو انسانی حقوق کی لرائی ہے جو معاشی حقوق اور معاشی انصاف کی لرائی ہے وہ لرائی جاری رہے گا میرے جو ہمگامی ایک اعتجاجی پروگرام ہے وہ سندھ سے اتر ہوئے پنجاب انٹر ہونے بانا ہے ساؤت پنجاب کی طرح سے اوپر آتے ہوئے اور انشاءاللہ عوام کا رسپانس ان ایشیوز پر آپ کو ضردست ملے گا ابھی ہم چند سوال لیں گے احمد منصور آپ نے پہلے ہاتھ اڑھا ہے احمد منصور آپ کو ایک تھکا ہوا بلاول نظر آ رہا ہے آپ کو ایک تھکا ہوا بلاول نظر آ رہا ہے کمپرمائز بالکل نہیں کرتا ہم اس کی ریزن ہے کہ اوپوزیشن جیسے جب بھی کچھے ہونے لگ رہی ہے تو ہمیں ٹیپرس پارٹی ہی پیچھے ہٹیز کرے دے رہی ہے ہمیں بھی آپ کی طرف سے دیر ٹائم میں دیکھو ہم میں اس لئے پاکستان بیپس پارٹی سمجھتی ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہیے لیکن میں نے پہلے دن سے ایک تو اس اوپوزیشن کے سخت اس حکومت کا سخت مخالف اپنے پیرو پہ اپنے پارٹی کے پلاتفارم سے کرتا آنا ہوں اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کرتا آ رہا ہوں میں نے پہلا اپنا جو ای پی سی تھا جو کہ اس ایشیو پہ بلایا گیا پاکستان بیپس پارٹی نے بھرپرو شرکت بھی کی وہاں میں نے دو اعتراضات اٹھائی تھے جو کہ ہر پارٹی کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ آؤ اپنا اٹھائیں انفورتنیٹلی دوز دو اٹھائیں اپنا اٹھائیں اپنا اٹھائیں آپ اس جماعت سے کیسے ایکسپیکٹ